لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور زبائیں تاکہ آنے اور ویڈیوز اب تک سب سے پہلے پہنچیں اللہ رب العزت جلل جلالہ نے جتنی بھی مخلوق پیدا فرمائی ان ساری مخلوق میں سب سے اشرف سب سے اعلی اللہ رب العزت جلل جلالہ نے انسان کو پیدا فرمائی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم اسی کے ساتھ ولقد کرمنا بنی آدم تاج کرامت بنی آدم کے سر پہ سجایا گیا لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس انسان کو اللہ عزت جلل نے اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا وہ انسان اس وقت سب سے زیادہ سسکتا ہوا تڑپتا ہوا بلکتا ہوا اور غمگین نظر آ رہا ہے غلطی کہاں ہوئی بھول کہاں ہوئی اسے تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ انسان دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے جسم اور روح جب ان دو چیزوں کا سنگم ہوتا ہے تو انسان انسان اور زندہ کہلاتا ہے اور دونوں میں سے کوئی ایک چیز رخصت ہو جائے جسم سے روح رخصت ہو جائے یا روح سے جسم رخصت ہو جائے تو قرآن اسے مردہ تعبیر فرماتا ہے فرمایا کن تم امواتا تم مردہ تھے اور ایسے ہی آپ دیکھتے ہیں کہ ایک زندہ انسان جب اس سے جسم کا رشتہ روح کا رشتہ ٹوپ جاتا ہے تو اب اس انسان کے لیے لفظ جو استعمال کیا جاتا ہے وہ مردہ اسے مردہ خانے میں رب دو اسے قبرستان پہنچا دو تو پتہ چلا کہ انسان جسم اور روح کے سنگم کا نام ہے تو پروردگار جلل جلالہ نے جسم اور روح ان دونوں کے سنگم سے انسان کو وجود بخشا انسان تیار فرمایا پیدا فرمایا تو اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ جسم کی بھی اپنی گزہ ہے اور روح کی بھی اپنی گزہ ہے ہمیں بہت زیادہ جسم پر بھی توجہ نہیں دینا اور مبالغے کے ساتھ جسم کو بھول کر صرف روح کی طرف بھی توجہ نہیں دینا جب تک کہ دونوں میں بیلینس نہیں ہوگا انسان کی زندگی میں قرار اور سکون کی دولت نصیب نہیں ہوگا آج کا جو دور چل رہا ہے جس میں آپ اور ہم سانس لے رہے ہیں یہ بڑا ترقی کا دور ہے مارڈن ٹیکنالوجی کا دور ہے لیکن میں اس کو تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کروں کہ آج جتنی سہولتیں موجود ہیں پچاس سال پہلے اتنی سہولتیں موجود نہیں تھی لیکن آج جتنی بے قراری ہے پچاس سال پہلے اتنی بے قراری بھی نہیں تھی انسان یہ کہہ رہا ہے کہ سائنس نے سہولتیں پروائیڈ کی آپ ذرا سوچیں زندگی تو کٹ رہی تھی بغیر انسٹرومنٹ کے بغیر موبائل کے بغیر پیجر کے بغیر انٹرنیٹ کے لیکن اس زمانے میں اتنی بیماریاں نہیں تھی ڈپریشن کا نام آج کی جنریشن سن رہی ہے پچاس سال پہلے ساٹھ سال پہلے لوگ ڈپریشن کے بارے میں جانتے بھی نہیں تھے کہ یہ کونسی بیماری تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب سائنس ترقی کر رہی ہے سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں آپ اندازہ لگائیں پہلے پوزیشن یہ تھی کہ کسی سے رابطہ کرنا ہوتا یا امرجنسی میں کسی کوئی خبر پہنچانی ہوتی تو ٹیلی گرام کا سہارا لیا جاتا وہ بھی کبھی ایک دن کے اندر ٹیلی گرام ملتا کبھی چار گھنٹے میں ملتا کبھی چھ گھنٹے میں ملتا کبھی پتہ نہیں کب ملتا ٹیلی گرام ہٹا پیجر آیا اور جلدی کا معاملہ ہو گیا پیجر ہٹا انٹرنیٹ اور یہ ساری چیزیں آگئیں آپ آرام سے ایمیل کے ذریعے فوری طور پر سارے میسج پہنچا دیتے اتنی سہولتیں بلکہ اب تو سہولتوں کا حال یہ ہو گیا کہ میرے پیارے آقا صف اللہ اللہ وڑی وسلم یہ پیارے دیوانوں آپ اگر کہیں خریدنے کے لیے کچھ مال کے اندر جانا نہیں چاہتے تو انلائن شوپنگ کر لیں جو چیز چاہیے گھر میں آپ کو مل جائے گی اتنی سہولتوں کے باوجود انسان بے قرار کیوں گی اتنی آسائش کے باوجود انسان بے قرار کیوں ہے تو وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ میرے پیارے آقا صف اللہ اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں پورا فوکس پوری توجہ آج کے دور میں جس چیز پر دی جا رہی ہے وہ صرف جسم ہے جسم ہے اور جسم ہے روح کی طرف انسان کی توجہ نہیں ہے روح کی طرف انسان کا دھیان نہیں ہے روح بلک رہی ہے روح تڑپ رہی ہے روح بے چین ہے روح بھوکی ہے روح پیاسی ہے لیکن آج پوری توجہ مادیت کی طرف مٹریل کی طرف دی جا رہی ہے اور انسان کو اس میں اتنا ڈبا دیا گیا کہ اب آج کے دور کے اندر انسان کھانے کے بغیر تو کچھ گھنٹے گزار لے گا موبائل کے بغیر کچھ وقت نہیں گزار سکتا آپ اندازہ لگائیں کل اگر کسی مسلمان سے کہا جاتا قرآن کی تلاوت کرو تو اس زمانے میں مسلمان کہتا تھا میرے پاس ٹائم کی شورٹیج ہے لیکن وہی مسلمان آج آٹھ گھنٹے دس گھنٹے وارسپ پر دیتا ہے لیکن اس کے پاس وہ وقت تو نکل آتا ہے لیکن قرآن پڑھنے کا وقت آج بھی اس کے پاس نہیں اور گلوبل لیول پر اس وقت انسانوں کے لئے جو سب سے بڑا پلان ہے وہ کیا ہے عالمی سطح پر انسان کو خدا سے دور کرنے کا پلان ہے سائنس کے غلبے کو سائنس کی حکومت کو سائنس کی فوقیت کو تسلیم کرانے کا پروگرام ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج بہت سارے چرچ کا معاملہ آپ دیکھیں تو ویران نظر آئیں گے وہاں کوئی جانے والا آپ کو نظر نہیں آتا اور دنیا یہی کہتی ہے سائنس سب کچھ ہے سائنس نے ہمیں سب کچھ دیا ماذ اللہ مذہب نے ہمیں کیا دیا ہے یہ ڈائلوگ پوری دنیا میں کہا جا رہا ہے لیکن اگر ہم قرآن کا مطالعہ کریں اور اللہ کی کتاب کو پڑھیں تو خدا کی قسم اتنا بیلینس نظر آتا ہے کہ اس کے اندر جسم کو سوارنے کا بھی حکم ہے اور روح کو سوارنے کا بھی حکم دیا جاتا ہے دونوں کو بیلینس کرتے ہیں اسلام نے یہ نہیں کہا کہ تم تر کے دنیا میں اختیار کر لو اور یہ بھی نہیں کہا کہ تم غرق دنیا اختیار کرتے ہیں نہ تر کے دنیا کا حکم ہے نہ غرق دنیا کا حکم ہے اسلام کہتا ہے جب روح پیاسی ہو روح کو گزات ہو جب جسم پیاسا ہو جسم کو گزات آتا ہے جسم بھوکا ہو جسم کو گزات ہو اس کو میں قرآن کی روشتی میں تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کروں سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ جو لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ کیا بیوی بچے کیا کاروبار کیا تجارت ان سارے جملوں میں پڑھنے کی بجائے ہم تو کونہ پکڑ کے اللہ اللہ کریں گے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا جمت المبارکہ جیسا عظیم دن جسے سیجد الایام کہا گیا اس دن میں بھی پروردگار ارشاد فرماتا ہے ادھا قدیتی اس طالح فان تشیرو فلا وَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ تم جب جمعہ کی نماز ادا کرلو اللہ کی زمین پر پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم چوبیس گھنٹے مزیر میں پڑے رہو اور بیوی بچوں کی کفالت کے ذمہ سے تم بری ہو کر ان کی ذمہ داریوں کو نظر انداز کر دو اسلام کہتا ہے تم کماؤ بھی تم محنت بھی کرو تم مشقت بھی کرو تم عبادت بھی کرو ہاں البتہ اتنا ضرور ہے کہ تم دنیا اور دنیا والوں کی محبت میں اتنے ڈوب مت جانا کہ تم پیدا کرنے والے خدا ہی کو بھول جاؤ یہ نہیں ہونا چاہیے تو قرآن نے اس کی بھی نفی فرمائی کہ تم سب کچھ چھوڑ کر گوشاندشی نے اختیار کر لو نہیں بلکہ مجھے یاد آ رہی ایک حدیث مبارکہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دولت قدے پر تشریف فرما نہیں تھے تین لوگوں کے دلوں میں خیال پیدا ہوا کہ امہات المؤمنین سے جا کر کے پوچھیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی راتیں اور دن کیسے گزرتے ہیں پہنچے جب رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات سے متعلق سوال کیا گیا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رات کیسے گزارتے ہیں دن کیسے گزارتے ہیں تو امہات المؤمنین میں سے ام المؤمنین نے فرمایا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو آرام بھی فرماتے ہیں عبادت بھی کرتے ہیں روزے بھی رکھتے ہیں کھانے بھی کھانا بھی کھاتے ہیں اس طریقے سے امہات المؤمنین میں سے ام المؤمنین نے رسول آزم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کا تذکرہ ان کے سامنے کیا تو جانتے وہ تین میں سے ایک نے کیا کہا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو سیدو الانبیاء ہیں وہ اگر اتنی عبادت کریں تو کافی ہے لیکن ہم تو گنہگار ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ عبادت کریں تو ان میں سے ایک نے کہا آپ غور سے سنیے گا ایک نے کہا میں زندگی بر عورت سے قریب نہیں رہوں گا دوسرے نے کہا میں کوئی رات نہیں سوں گا پوری رات عبادت کروں گا تیسرے نے کہا میں پوری زندگی روزے سے رہوں گا روزہ نہیں چھوڑوں گا اتنے میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کیا کہہ رہے تھے ان تینوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی خواہش اپنا پلان ظاہر کیا ان میں سے ایک نے کہا کہ سرکار میں کبھی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا دوسرے نے کہا کہ میں جو ہے کوئی رات نہیں سوں گا تیسرے نے کہا میں ایک روزہ بھی نہیں چھوڑوں گا مسلسل روزے سے رہوں گا اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اس سے بیلنس لائف وہ آپ سمجھئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو میں شادی بھی کرتا ہوں اور ساتھی ساتھ میں بیوی کے حق کو بھی ادا کرتا ہوں اور اللہ کی بندگی بھی کرتا ہوں میں روزے بھی رکھتا ہوں افطار بھی کرتا ہوں میں رات کو سوتا بھی ہوں اور رات کو عبادت بھی کرتا ہوں اور پھر سرکار اللہ علیہ وسلم نے ایک قائدے کلیہ عطا کر دیا ارشاد فرمایا جو شخص اس طریقے کو اختیار نہ کرے فَلَيْسَ مِنَّا وہ میرا ہے عبادت کر کے بھی بندہ حضور کا غلام نہیں بن سکتا اگر وہ عبادت بھی طریقے مصطفیٰ کے خلاف یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ نے آنکھ دی ہے اس کا حق ادا کرو خواہش دی ہے اس کا حق ادا کرو پیٹ دیا ہے اس کا حق ادا کرو پیاس پیدا کی ہے اس کا حق ادا کرو زبان دی ہے اس کا حق ادا کرو بیوی بچے دیئے ہیں ان کے حقوق ادا کرو ماباب دیئے ہیں ان کے حقوق ادا کرو لیکن ان کی محبت میں اتنے نہ ڈوب جاؤ کہ تم خدا کو بھول جاؤ جیسے رات کو نید میں اتنے نہ مست ہو جاؤ کہ تمہاری فجر کی نماز چلی جائے تمہیں اس کی فکر نہ ہو نہیں بی بی بچوں کی محبت میں دولت کمانے میں اتنے نہ ڈوب جاؤ کہ اللہ کے فرائض کو تر کر دو نہیں بلکہ تمہیں بیلینس لے کر کے چلنا پڑے گا نماز کے وقت نماز عبادت کے وقت عبادت تجارت کے وقت تجارت یہ ساری چیزوں کو لے کر کے چلو گے تو تمہاری دنیا بھی سمر جائے گی اور آخرت بھی سمر جائے گی لیکن اس وقت پوری دنیا کے دماغ میں جو چیز بیٹھ گئی ہے وہ مادیت ہے مٹریل انسان یہ فکر چھوڑ چکا ہے کہ روح کو مجھے طاقتور بنانا ہے انسان پوری توجہ مادی چیزوں پر دے رہا ہے صبح سے لے کر رات تک اگر کسی چیز کے بارے میں سوچتا ہے تو مادیت کے بارے میں سوچتا ہے انسان یہ تصور کرتا ہے کہ مجھے اپنی عزت بنانی ہے تو مجھے آلی شان محل بنانا ہوگا لیونگ اسٹانڈرڈز لائف اسٹائل کو بلکل پاور فل کرنا ہوگا چاہے وہ دولت میں کسی طریقے سے بھی حاصل کروں لیکن میری عزت کا دار و مدار ان چیزوں پر ہے یہ جب تک کہ میرے پاس نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا اور ایک بہت خراب بات جو مادیت پسند لوگ ہوتے ہیں یا مادیت زدہ لوگ ہوتے ہیں جن کے دل و دماغ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ سب کچھ یہ دنیا کی زندگی سب کچھ یہ دنیا کی معلومتہ سب کچھ یہ دنیا کا عش و عشرت یہ سب کچھ دنیا ہی کا ہے اور اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے ان کی ایک پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ وہ مذہبی لوگوں کو بیک ورڈ تصور کرتے ہیں وہ قرآن نے اس کو منشن بھی کیا ہے کہ وہ عبادت گزار بندوں کو اللہ کے دین کو فالو کرنے والے بندوں کو اللہ اس کے رسول کے قانون پر عمل کرنے والے بندوں کو وہ یہ تصور کرتے ہیں یہ بچھار ہے بس وہ لفظ آپ دیکھیں مارکٹ میں ہر کوئی یہ کہتا وہ نظر آئے گا کسی بھی عالم کے لئے کسی بھی دائی دین کے لئے یہ بیچارے یہ بیچارے یہ بیچارے یہ بیچارے کیسے بنے اس لئے کہ تمہارے پاس مال کی فراوانی ہے اور مادیت سے تم لیس ہو ان کی غربت کی وجہ سے تم یہ جملے استعمال کر رہے ہو جبکہ حقیقت یہ ہے کہ میری پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں جو لوگ بیلنس کے ساتھ چلتے ہیں کہ دنیا بھی کرتے ہیں آخرت کی فکر بھی کرتے ہیں جسم کی گزہ بھی دیتے ہیں روح کی بھی گزہ دیتے ہیں اور بیلنس کے ساتھ جو چلتے ہیں اللہ رب العزت جلل جلالو انہیں دنیا اور آخرت میں عجر عطا فرمائے گا اور عزت عطا فرمائے گا عطا فرمائے گا